بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ویلکم بیک آج مجھے امید ہے پیارے بچوں کہ آپ نے زیرو سے نائن تک کے نمبرز پھر اس کے بعد ایک پہلا ہم نے ٹو ڈیجٹ نمبر ٹین سیکھا تھا اس کی خوب پرکٹس کرنے کے بعد آپ آئے ہوں گے اور ٹیچر نے آپ کو بہت سارے ایسے جو ہے وہ موقع دیے ہوں گے یا ایسے بہت سارے ٹاس دیے ہوں گے جس میں آپ ان کو ٹین ٹین کے سیٹ بنا کے سکھا رہے ہوں گے تو آج ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ٹین کا سیٹ یا لف سیٹ کیا ہوتا ہے یہ ٹیچرز دس ایسے یونٹ نمبر ایٹین اور اس میں اگر آپ نے کانٹین کو دیکھ لیا ہے لیسن پلان سے تو یوں نوہ دہت دے آر گوئنگ تو انڈرسٹاند تڈے دے کانسپٹ آف سیٹس سیٹس پیارے بچوں یہ وہ لفظ ہے جو کہ ہم ویسے تو عام طور پر بہت سنتے ہیں لیکن یہ ہم استعمال کیوں کرتے ہیں آج ہم اس لفظ کو سمجھیں گے پروپر طریقے سے میٹس کے لیسن میں اور پھر آئندہ آج کے لیسن کے بعد آپ یہ جب لفظ سنیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیٹ کا مطلب کیا ہے اور پھر جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ سیٹ وہاں رکھ دو یا اس سیٹ کو پورا کر دو تو سیٹ لفظ کے معنی کیا ہے آج ہم اسی ایکٹیوٹی کو لے کے دیٹیچرز آگے بڑھیں گے اور کچھ کتاب میں تصاویر دی گئی ہیں کچھ تصاویر اس پی پی ٹی میں موجود ہیں آپ نے کانسپٹ بچوں کا بیل کرنا ہے دیفرین اوبجیکٹس کو لے کے آج کا جو ہمارا کی لرنگ ایریا یعنی بیسک میتھماتیکل سکلز میں سے جو ELO ہے it says we'll begin to interpret the concept of sets یعنی آج بچے سیٹ کے لفظ کی understanding کو develop کرنا شروع کر دیں گے اور کس کانٹیکس میں؟ ماتماتیکس کے کانٹیکس میں یہاں پہ آج کسی اور کی لرنگ ایریا کی انٹیگریشن نہیں ہے صرف ماتماتیکل کانسپٹ کی بیس پہ ہے یعنی اوبجیکٹس اور کانکریٹ مٹیریل یوز کر کے ہم ان کو سیٹ کا کانسپٹ سمچھائیں گے so dear teachers ابھی ذرا ایک وارم اپ ایکٹیویٹی کر لیں بچوں کو یہ سکرین کے اوپر دیئے کہ different toys ہے this is totally up to you آپ کو یہ چوگر toys یا کوئی blocks اپنے پاس arrange کر لیں اور ان سے کہیں بچوں کو کہ آپ کے پاس آکے one by one either they can come in groups or you can give them tasks on their tables جس میں وہ آپ کو 10 objects count کر کے ایک set بنا کے دکھائیں گے اس وارم اپ ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے teachers اگر آپ کو 7 سے 8 منٹ چاہیے ہو یا زیادہ required ہو آپ کی کلاس کے مطابق آپ بہتر جانتی ہیں تو ضرور کر لیجئے لیکن اس پہ ہم further concept کو build کریں گے آج کے set کا word ہم کب اور کہاں use کرتے ہیں maths میں so please pause the video جی بچے جب آپ نے 10 کے sets بنا کے اپنی table پہ رکھے تو اس کے لیے ایک word teacher نے بار بار use کیا ہوگا کہ make a set of 10 make a set of 10 تو اگر آپ نے color pencils use کیے ہیں اور آپ کے سامنے پہت سارے color pencils تھے لیکن آپ نے ان میں سے ایک ایک اٹھا کے count کر کے 10 کو ایک طرف رکھا پھر دوسرا set اٹھایا وہاں سے پھر 10 count کیے اور اس کو رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 10 کا set بنا رہے تھے sometimes set different بھی ہوتا ہے جیسے اگر میں آپ کو آپ کے ہاتھ کے example دوں آپ کے ایک ہاتھ میں five fingers ہیں تو یہ آپ کے ایک ہاتھ کا set ہے اگر آپ thumb کو side پہ کریں گے تو آپ کا یہ set incomplete ہے ابھی آپ سمجھ رہے ہیں set word کا meaning اسی طرح آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈائننگ table ہے جس کے ساتھ جو ہے six یا eight chairs ہیں اور جب ایک chair site پہ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا ڈائننگ table کا جو set ہے وہ incomplete ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک chair کام ہوتی ہے set کا concept آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب اس set کے تمام members اس میں موجود ہوں تو وہ set complete ہوتا ہے وانا وہ incomplete ہوتا ہے جیسے اگر آپ کے coloring pencils کا جو box ہے اس میں 12 color pencils ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 12 color pencils کا ایک set ہے اگر اس میں سے ایک بھی color pencil کم ہوگی تو وہ set incomplete ہوگا this is where we use the word set ابھی آپ کو example کے طور پہ screen پہ نظر آ رہا ہے ایک چھوٹی سی ڈائننگ table toy dining table کی تصویر اور ایک بڑے actual dining table کی تصویر so this is a dining table set چاہے toy کے context میں دیکھ لیں چاہے آپ real life کے context میں دیکھ لیں this is a set of dining table because اس میں table کے ساتھ چیئرز بھی آتی ہیں اور یہ set آپ کا complete ہوتا ہے ایک اور example دیکھئے this is a set of balls آپ کو پتا ہے balls ہم game کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن بہت سارے جو games ہیں ان میں ball تو استعمال ہوتا ہے لیکن ہر ball کی شکل اس کا رنگ اور اس کا material فرق ہوتا ہے but still it is a set of different balls balls فرق ہے لیکن ہیں تمام کے تمام set اب یہ کتنے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so this is a set of 9 balls یہ 9 ہے now let's see another example یہ کیا ہے جی tea set کی picture ہے یہ toy tea set ہے ہمارے پاس کلاس میں جو گرلز ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ in toy set سے کھیلتی ہیں اور kitchen میں actually mama کا بھی tea set ہے اور ہر tea set کی ساتھ کسی کے ساتھ 4 cups کا جو ہے وہ set ہے کسی کے ساتھ 8 cups کا ہے کسی کے ساتھ 12 cups کا ہے sometimes 2 cups کا بھی ایک چھوٹا سا set ہوتا ہے تو set کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس cup میں ان cups میں سے ایک cup ٹوٹ جائے تو set incomplete ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کی mama اس برطنوں کو لے کے بڑی sensitive ہوتی ہیں اور آپ کو اتیاد کنے چاہیے برطنوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور example ہے set of books کی آپ کو اپنی کلاس میں ہونے کے لیے اگر چار سے پانچ books چاہیے تو وہ آپ کا complete set ہے جس کو آپ school days شروع کرنے سے پہلے market سے لے کے آتے ہیں تو اگر آپ کے اس set of books میں سے کوئی بھی ایک book کم ہوگی اگر اردو کی کم ہے یا انگلش کی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا set incomplete ہے then what do we have here the set of color pencils پہرے بچے وہی example جو میں آپ کے ساتھ پہلے بھی share کری تھی کہ جب آپ نے set کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم count کرتے ہیں اور proper اتنے ہی amount کی چیزوں کو اس set میں رکھتے ہیں this is another example of water glass set so teachers ابھی آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو اسی طرح ہی مختلف چیزیں جو set کی context میں آپ لیں گی for example آپ کی classroom میں جتنے tables ہیں اس سے respective اتنی chairs ہوں گی maybe one table can have two chairs or maybe one table can have four chairs وہ set count کر کے آپ نے بچوں کے ساتھ share کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بچے آج set کے word کی understanding کو develop کر لیں اور جب آپ ان کو next time کہیں کہ go bring a set of five pencils تو وہ five ہی جو ہے وہ objects یا pencils لے کے آئیں explain them using the pictures given in the book let them speak about it کیونکہ آج کے ہمارے skills ہیں وہ بھی there about listening and speaking and building up their concept related to the word set in the mathematical concept پھر ہم اس کو relate کریں گے next lesson میں 10 and 1 makes a new number and then we will move on on that تو آج جو ہے ان کا set کا concept build up ہونا ضروری ہے بچوں کو playground میں باہر کہیں پہ بھی آپ انہیں کچھ number دے سکتی ہیں especially ابھی انہیں 10 تک کے number سیکھ لیا ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ go ابراہیم make a set of three same flowers and aisha go and bring five leaves of the same set جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ playground میں material available ہے اس میں utilize کریں تا کہ بچے آج کا جو ہمارا task ہے that says will begin to یعنی آج وہ شروع کریں ہے اس چھے کو understand کرنا کہ set کیا ہوتا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کو interpret کر کے explain کریں ہیں using the listening and speaking skills there are some suggested worksheets given in the link description box below please download them and utilize them as your resource so that children can learn about sets take care and Allah hafiz